اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں میں نے آج بریس کانفرنس اپنے گھر میں بولائی ہے میرے ہزبن ان کے ساتھ ایزا کہہ لے کہ پرائیویٹ سیکٹری کے طور پر ان کے ساتھ کام کر رہے تھے حالانکہ ہمارا سیاست سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو ہمارے گھر میں رات کو ریٹ کی گئی ہے میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں مجھے اس کا انصاف چاہیے میرے گھر میں میں اور میرے بچے صرف گھر میں کیلے تھے میرے گھر میں اور کوئی نہیں ہے تین بچے ہیں میرے اور میں اور میری امین ساتھ سوما میرے ساتھ میرے رہ ساتھ رہتی ہیں انہوں نے میرے گھر کو دروازہ نوک کی ہے کہ آپ کے چھت پہ ہماری بلی ہے پولیس والوں کا یہ کہنا ہے مجھے نہیں پتا چلا یہ پولیس والے کون سے جو ساتھ بلیاں لے کے گھومتے ہیں انہوں نے نہ کہہ کہ آپ کے چھت پہ ہماری بلی ہے دروازہ کھولے بی بی ہم آپ کی محلے کے ہم نے آپ کے چھت سے اپنی بلی لینی ہے میں نے ان سے کہا میں نے دروازہ نہیں کھولنا کیونکہ میں گھر میں کیل نہیں ہوں میں یہ کہہ کے کمرے میں چلی گئے اس کے بعد پھر انہوں نے دروازہ نوک کرنا شروع کر دیئے میں نے زور زور سے نوکی ہے میں گئی ہوں پھر دوبارہ میں نے ان سے کہا بھائی انہوں نے کہا ہے کہ آپ دروازہ کھولے بی بی ہمیں آپ سے کام ہے ان کے پاس کوئی گرفتاری کا ورنڈ نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی لیڈیز کانسٹریبل نہیں ہے تھاک لوگ ہیں جن میں سے چار سیول میں ہیں اور باقی سب یونی فارم میں ہیں جن میں دو رہے ماسک پینا ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا وہ اسلامباد کی ہے مجھے نہیں پتا وہ لاہور کی ہے مجھے نہیں پتا وہ فورسز کہاں سے آئی ہیں کیوں میں اس وائپو مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا اسلام علیکم میں میسیز اشفاق ہوں رات کو جو کمیشنر صاحب کے سلسلے میں انہوں نے اقبال جرم کے سلسلے میں جو میرے گھر میں ریڈ ڈالیا ہے میں نے اس سلسلے میں آج میں نے پریس کانفرنس بلائی ہے یہ میرے سوسر ہے جن کا ذنی تو آزن ٹھیک نہیں ہے یہ میری ساس ہیں ان کی عمر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری جٹھانی ہے جن کے ہزبنڈ کو وہ لے کے گئے ہیں پکڑ کے رات کو لے کے گئے ہیں یہاں تک کہ میرے سارے موبائل میرے بھی اور ان کے بھی بھائی کے بھی سب کے موبائل لے کے تو چلے گئے ہیں اب میرا ہزبنڈ ایک ان کے ساتھ ایزا پرائیویٹ پیئے ہیں ٹھیک ہے ان کے سیکٹری ہیں ان کا اس میں کیا قصور ہے نہ تو وہ ان کے سرکاری ملازم ہیں نہ ان کے ساتھ وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں جو انہوں نے اس وجہ سے ہمارے گھر میں ریٹ کی ہے اور انتہائی گھٹیا قسم کیا لوگ تھے جو ریٹ کے لیے آئے تھے اتنی بد تمیزی کوئی بھی نہیں کرتا جتنی انہوں نے کی ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم میں میسیز اشفاکو رات کو جو کمیشنر صاحب کے سلسلے میں انہوں نے اقبال جرم کے سلسلے میں جو ان میرے گھر میں ریٹ ڈھلی ہے میں نے اس سلسلے میں آج میں نے پریس کانفرنس بلائی ہے یہ میرے سوسر ہے جن کا ذنی توازن ٹھیک نہیں ہے یہ میری ساس ہیں ان کی عمر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری جٹھانی ہے جن کے ہزبنڈ کو وہ لے کے گئے ہیں پکڑ کے رات کو لے کے گئے ہیں یہاں تک کہ میرے سارے موبائل میرے بھی اور ان کے بھی بھائی کے بھی سب کے موبائل لے کے تو چلے گئے ہیں اب ان کا میرا ہزبنڈ ایک ان کے ساتھ ایزا پرائیویٹ پیئے ہیں ٹھیک ہے ان کے سیکٹری ہیں ان کا اس میں کیا قصور ہے نہ تو وہ ان کے سرکاری ملازم ہیں نہ ان کے ساتھ وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں جو انہوں نے اس وجہ سے ہمارے گھر میں ریٹ کی ہے اور انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ تھے جو ریٹ کے لیے آئے تھے اتنی بطمیزی کوئی بھی نہیں کرتا جتنی انہوں نے کی ہے ہمارے ساتھ میرا توڑ ہے توڑ کے وہ ڈرکٹلی میرے اندر آئے ہیں چھوٹا سا بچہ میرے پاس میرا سویا انہوں نے اٹھا کے کھینچ کی اس کو میرے پاس اس کو کھینچ ہے میرے ساتھ انتہائی قسم کی بطمیزی کی گئی ہے گن پوائٹ میں میرے سے بڑی چیزیں انہوں نے منوائی ہیں حالانکہ مجھے ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے آپ مجھے بتائیں آپ کے ہسبنڈ کی دور ہے مجھے نہیں پتا تین چار دن ہو گیا ہے میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے دروازہ ٹھیک نہیں ہے ان کو نہیں پتا چلتا میں کیا بات کار ہو کیوں لیکن میں نے اپنے ساتھ والے بھائی کو اوپر گئی ہوں انہوں نے میرا وہ والا دروازہ کھولا نیچے سے وہ دروازہ بھی میرا توڑا ہے اور اوپر سے جا کے میرے بھائی کو پکڑ کے میری یہ جیٹھانی ہے ان کے ساتھ انتہائی قسم کی بطمیزی کی ان کے بارے میں آپ کو خود بتائیں گے انہوں نے مجھے دھکا دیا کہ بی بی آپ چھپ کریں دیڈی سٹاپ بھی تھا نہیں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں یہ تو بہت ہم ستاپ بھی یہ آپ کو خود بتائیں گے ہاں انہوں نے دھکا دیا بھائی سے زیادہ ہوا بگیر لیڈیس کانسٹریبل کیے وہ میرے گھر میں انٹور ہو رہے ہیں جن کے پاس یہ بھی ورنٹ نہیں ہیں انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ گرفتاری کے ورنٹ ہمارے پاس ہے یا لیڈیس کانسٹریبل ہمارے ساتھ ہے میں کے لی رہتی ہوں اگر میرے بھائی گھر میں نہ ہوتے وہ تین بجے تک میرے گھر میں رہے ہیں ساڑھے بارہ بجے سے لے کے تین بجے تک میرے گھر میں رہے ہیں انہوں نے میرے گھر میں نہ کسی کو آنے دیا نہ گھر سے ساڑھے بھائی گھر میں ہوتے لہور میں رہتے ہیں ان کو محصول کر کے انہوں نے گھر میں بٹھایا ہوگا میرا حکومت سے کوئی مطار مجھے اس حکومت سے کوئی امید نہیں ہے کسی بھی کسی میں اس حکومت کسی کو بھی نہیں مانتی پلاہ میرا سیاسی پارٹی سے کوئی لینا دینے یہ حکومت نہیں ہے جو گھر کی چاری یہ لوگ یہ لوگ پولیس والے یہ پولیس والے لوگ ہمارے ٹیکس پر پڑھ رہے ہیں ہم کماتے ہیں یہ کمینے لوگ کھاتے ہیں گھڑیا قسم کے لوگ یہ کھاتے ہیں ان کو ان سے ہمیں کیا توقع ان کی گھر میں ماں بیٹھیں اور بہنیں نہیں ہیں کسی گھر میں انٹر ہونے کا طریقہ اتنا ہے محافظ ہیں کیا ہم ان سے توقع کر سکتے ہیں یا کیا یہ ہماری عزت کے یہ ہمیں انصاب دیا سکتے ہیں کیا یہ ہمیں انصاب دکھائیں دے رہیں گے